ایرکرافٹ کیریئر کے بارے میں سب ہی جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی فلائنگ ایرکرافٹ کیریئر کے بارے میں سنا ہے یقیناً آپ نے یہ ایوینجرز اور دوسری سائی فائی موویز میں دیکھا تو ہوگا لیکن اصل میں یہ اگزسٹ کرتا ہے یہ نہیں سوچا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلائنگ ایرکرافٹ کیریئر کے کچھ ایسے کونسپٹس اور پروجیکٹس کے بارے میں جو آج سے کئی سال پہلے بنایا جا چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایرکرافٹ کیریئر پانی پر تہرنے والی ایک پوری ایر بیس ہوتی ہے جو کمز کم تیس سے چالیس تیارے کیری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ڈیفینس ہلکوں میں آج سے کئی سال پہلے اس طرح کا ایک کونسپٹ آیا تھا کہ کیوں نہ جس طرح پانی پر تہرنے والا ایرکرافٹ کیریئر ہے اسی طرح کا ایرکرافٹ کیریئر فضاء میں بھی ہونا چاہیے جو فضاء سے تیاروں کو لینڈ کرنے ٹیک آف کرنے اور کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسی کونسپٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے پہلی جنگ عظیم کے دوران یوکے نے 23 کلاس ائر شپ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور 1917 میں پہلی دفعہ اس ائر شپ سے اس وقت کے بہترین فائٹر ائرکرافٹ میں سے ایک ساپوید کیمل کو اس ائر شپ سے لانچ کیا گیا اور یہ تجربہ کامیاب بھی ہوا یوکے نیوی نے اس طرح کی چار ائر شپ بنائی تھی یہ ائر شپ ایک وقت میں صرف پانچ تیارے ہی کیری کر سکتی تھی اور اس ائر شپ کے آور ویٹ کی وجہ سے اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا پھر 1931 کو یو ایس نیوی نے دو ائر شپ لانچ کیے جو کہ یو ایس ایس میکن اور یو ایس ایس ایکرون تھے دوستو ان دونوں ائر شپ میں رنوے موجود نہیں تھا لیکن یہ دونوں ائر شپ پانچ لائٹ ویٹ ایف نائن سی سپیرو ہاک فائٹر ائر کرافٹ لانچ بھی کر سکتے تھے اور ریکاور بھی کر سکتے تھے اور یہ سب ہک سسٹم سے ہوتا تھا ان ائر شپ کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ یہ سرفیس شپ کی نسبت دو گناہ زیادہ تیز تھی اور ائر کرافٹ لے کر فضاء میں اڑ سکتے تھے لیکن ان ائر شپ کے کچھ نقصانات بھی تھے جیسا کے خراب موسم میں انہیں سبھالنا مشکل ہوتا تھا اور گائز یو ایس نیوی کے بنائے ہوئے یہ دونوں فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر حادثوں کا شکار ہو گئے یو ایس ایس ایکرون فور اپریل 1933 میں نیو جرسی کے ساحل کے نزدیک کریش ہوا جس میں تیہتر لوگ مارے گئے اور اس حادثے کے دو سال بعد یو ایس ایس میکن بھی حادثے کا شکار ہو گیا اسی طرح سوویت یونین نے بھی ائر کرافٹ کیریئر بنایا تھا لیکن یو ایس اے کے ائر کرافٹ کیریئر سے یہ کافی مختلف تھا 1930 میں سوویت یونین نے زوینو پروجیکٹ شروع کیا یہ فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر ایک ٹی بی ون یا ٹی بی تھری ہیوی بومبر پر مشتمل تھا جو کہ دو یا پانچ فائٹر ائر کرافٹ کیریئر کیری کر سکتا تھا یہ ہیوی بومبر ائر کرافٹ ان فائٹرز کو پرواز کے دوران لانچ بھی کر سکتا تھا اور ریکوور بھی اور یہ فائٹر جیٹ فیول ختم ہونے پر اس بومبر ائر کرافٹ سے ری فیول بھی ہوتے تھے سوویت یونین کا یہ پروجیکٹ اس وقت کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا اور جرمن اور سوویت یونین وار میں اس فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر نے کافی اچھے ریزلٹ بھی دیئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی چینج ہوتی گئی اور یہ طریقہ کار پرانا ہو گیا 1942 میں سوویت یونین نے زوینو میشن اینڈ کر دیا اسی طرح 50ز میں US Air Force نے فائیکون پروجیکٹ شروع کیا جس کے تحت بی 36 بومبر ائر کرافٹ کو اس طرح موڈیفائی کیا گیا کہ ایک F-84 فائٹر کو کیری کر سکے اور ریکونیسنس میشن سرانجام دے سکے اسی طرح فائیکون پروجیکٹ کونسپٹ پر ٹپ ٹو پروجیکٹ بھی شروع کیا جا چکا ہے جو کہ بی 29 ہیوی بومبر ائر کرافٹ پر مشتمل تھا یہ بومبر ائر کرافٹ دو F-84 فائٹرز کو اپنے ساتھ ٹو کر کے لے جا سکتا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ پروجیکٹ بھی بند کر دیا گیا سکسٹیز میں ایک بڑے پروجیکٹ پر یو ایس ائر فورس نے ڈیزائن سٹیڈی کیا جو کہ لوکھٹ سی ایل ٹو ٹو زیرو ون پروجیکٹ تھا پروجیکٹ سٹیڈی کے مطابق سی ایل ٹو ٹو زیرو ون ایک نیوکلر پاورڈ فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر ہونا تھا جس کا سائز تین سو اکتالیس میٹر ویٹ ٹوالو پوائنٹ ایٹھ فائیو ملین پاؤنڈز کرو میمبر کی تعداد آٹھ سو پینتالیس اور یہ فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر بائیس فائٹر ائر کرافٹ کو کیری کر کے چالیس دن تک فضاء میں اڑ سکتا تھا سپیسیفکیشن کی لحاظ سے یہ پروجیکٹ واقعی ایک مکمل فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر تھا جو اپنے ساتھ بائیس فائٹر تیارے لے جا سکتا تھا لیکن یہ ڈیزائن ابھی تک ڈیزائن ہی ہے اور کبھی بھی یہ پروجیکٹ پیپر ورک سے آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ اس طرح کے ائر کرافٹ کیریئر بنانا تو ممکن ہے لیکن یہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان زیادہ دیں گے گائز اس طرح کے فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر دشمن کے لیے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں انہیں فضاء سے تو خطرہ ہوتا ہی ہے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مزائلوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے فلائنگ ائر کرافٹ کیریئر میں دفاع کا نظام موجود ہوگا لیکن خطرہ تو برحال ہوتا ہی ہے دوسرا اس طرح کے ائر کرافٹ کیریئر پر حد سے زیادہ خرچہ آتا ہے جو کہ امریکہ جیسے ملک کے بس کی بات بھی نہیں ہے خاص کر تب جب یہ آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہ دے رہا ہو اس طرح کے ائر کرافٹ کیریئر کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ جیسے آپ اپنے پوری ائر بیس کو زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیتے ہو اور دشمن کو کہتے ہو لو بھائی حملہ کر دو ٹارگٹ آسان ہو گیا ہے گائز اس کے بعد سیمٹیز میں بوئنگ کمپنی نے ایک کونسپٹ پر کام کیا جس کے تحت بوئنگ سیون فور سیون کارگو تیارے کو اس طرح موڈیفائی کیا جانا تھا کہ یہ دس مائیکرو فائٹر کیریئر کر سکے مائیکرو فائٹر بھی بوئنگ کمپنی کا ایک کونسپٹ تھا جو کہ اس طرح کے چھوٹے تیارے تھے جو سیون فور سیون میں سما سکیں کونسپٹ سرڈی کے مطابق بوئنگ سیون فور سیون ان مائیکرو فائٹرز کو لانچ بے کے ذریعے لانچ ریکاور بے کے ذریعے ریکاور اور ان کی ریفیلنگ بھی کر سکتا تھا لیکن جو ایس ائر فورس نے بوئنگ کمپنی کے اس کونسپٹ پر مبنی ساٹھ پیجز پر مشتمل پروپوزل کو کبھی قبول نہیں کیا گائز بتائے جانے والے تمام فلائنگ ائرکرافٹ کیریئر تو اپنا مستقبل نہ بنا سکے لیکن اس آئیڈیا پر یا اس کونسپٹ پر ڈرونز کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کا کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے ایکس سکسٹی ون گراملینز یو ایس اے کا انمینڈ ایریل ویکل ہے جسے موڈیفائیڈ سی ون تھرٹی کارگو ائرکرافٹ سے کامیابی سے لانچ اور ریکاور بھی کیا جا چکا ہے یہ ایک زبردست قسم کا آئیڈیا ہے جس میں خرچہ کم نقصان کے چانسز بہت کم اور فائدے زیادہ ہیں تاہم ابھی بھی اس پروجیکٹ پر بہت سا کام کرنا باقی ہے یہ بھی یاد رہے کہ ابھی تک ڈرونز نے فائٹر ائرکرافٹ کی جگہ نہیں لی اس لئے سی ون تھرٹی والے اس پروجیکٹ کو دوسرے ائرکرافٹ کیریئر سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کے اپنے الگ نویت کے فائدے ضرور ہیں تو امیدہ دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ